مقبوضہ فلسطین اوہ تمیمی ایک ایسے معاشرے میں جنم لے کر آئی کہ جہاں فلسطین کے مظلوم عوام کے گھروں کو بڑے بڑے بلڈوزروں سے کسی بھی وقت مصمار کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ریکارڈ پر ہیں کہ رات کو جب فلسطینی گھروں میں نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں تو ان کے گھروں کو سہہونی درندوں کے بلڈوزر مصمار کرنے پہنچ جاتے ہیں ان واقعات میں متعدد معصوم بچے اور معذور بزرگوں کی موت ملبے تلے دب کر واقعہ ہو جاتی ہے اوہ تمیمی ایک سولہ سالہ کی فلسطین نوجوان لڑکی ہے جس نے سرزمین فلسطین پر اپنی پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کے سولہ سال تغازب سہونیوں کی جانب سے رواہ رکھے گئے بدترین مظالم اور وحشت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور محسوس بھی کیا ہے اوہ تمیمی فلسطین کے باقی ان تمام بچوں جیسی نہیں ہے اس نے بچپن سے ہی مضاحمت کا راستہ اپنایا اور یہ راستہ اسے وراست میں اس کے والدین کی جانب سے ملا آج بھی اگر انٹرنیٹ کی دنیا پر اوہ تمیمی کی والدہ نازمان تمیمی اور والد باسم تمیمی کا نام لکھ کر سرچ کیا جائے تو ایسے درجنوں واقعات سامنے آئیں گے جن میں اس خاندان کی جانب سے نہ صرف سہونیوں کے مقابلے میں اپنے گھر کا دفاع کیا گیا بلکہ علاقے میں بسنے والے دیگر فلسطینیوں کو بھی حوصلہ دینے اور غازب سے ہونی دشمنوں کے مقابلے میں مضاحمت کا راستہ اختیار کرنے میں اسی خاندان اور بالخصوص اہد تمیمی کی والدہ اور والد کا بڑا کردار رہا ہے واضح رہے کہ اہد تمیمی کی والدہ اور والد کو غازب سے ہونی ریاست اسرائیل پہلے بھی قیدو بند کی سزائیں دے چکی ہے گزشتہ دنوں 29 جولائے بروز اتوار کو اہد تمیمی اور اس کی والدہ نازمان تمیمی کو اسرائیلی جیل سے آٹھ ماہ بعد رہا کر دیا گیا ہے اہد تمیمی کا جرم کیا تھا اہد تمیمی نے بہدری اور شجاعت کی ایک ایسی مثال قائم کی تھی کہ جسے رہتی دنیا تک ہمیشہ تاریح فلسطین اور آزادی فلسطین کے جدوجہت میں سنہر الفاظ میں یاد رکھا جائے گا اہد تمیمی نے فلسطینی عوام کے ساتھ جبرو ستم کے ساتھ پیش آنے والے ایک غازب سہونی فوجی کے موں پر تھپڑ رسید کیا تھا اس جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر مختلف وقات میں سنگین سزائیں اور نفسیاتی تشدد کیا جاتا رہا ایک سولہ سالہ فلسطینی نوجوان بہادر لڑکی کا غازب سہونی فوجی کو تھپڑ رسید کرنا یقینا ایک قابل جورت اور شجاعت مندانہ عمل ہے جو اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ فلسطین کی نئی نسل بھی پرانی نسلوں کی ہی طرح جالی ریاست اسرائیل کے خلاف مضاحمت اور جدوجہت کو ترجیح دے رہی ہے اور یہ نسل نو کسی بھی طرح سے غازب اسرائیل یا اس کے مددگار امریکہ و مغربی ممالک کی طرف سے کی جانے والی سہونیوں کی مسلح مدد سے مروب نہیں بلکہ یہ نسل اپنے حقوق کے دفاع کی حاتر نہتہ ہی برسر پیکار رہنے کو عزت و شرف کا راستہ سمجھ کر فلسطین اور القدس کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکری ہوئی ہے فلسطین کی نئی نسل میں غازب سہونی ریاست اسرائیل کے مظالم اور دہشت گردانہ کروائیوں کے حلاف جنم لینے والا جذبہ حریت اور مضاحمت دراصل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسرائیل مسلسل زوال کی طرف ہے جہاں ایک طرف سہونی جالی ریاست اسرائیل اپنے دفاع کی خاطر اب مختلف دیواریں بنا کر سہارا لے رہی ہے وہاں غزہ اور مغربی کنارے کے راستے کو جدا کر کے ناجائے سرحد کی تعمیر کے ذریعے غازب سہونی ریاست اسرائیل نے اپنے لیے شکست کا ایک اور باب کھول لیا ہے اور خود کو مزید محدود کر لیا ہے یہی اسرائیل 1948 سے پہلے اور بعد میں عظیم تر اسرائیل یعنی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا تھا لیکن آج اہت تمیمی جیسی بہادر نوجوان نسل کے سامنے تسلیم خم ہو رہا ہے اور خود کو محدود سے محدود کرنے میں مصروف ہے تو ناظرین یہی تھی آج کہ ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد نیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان